نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارت میں سادھوں کی جانب سے اسلام اور حضرت محمد کی توہین کرنے پر احتجاج کرنے والے مظاہرین پر ریاست مدھیا پردیش کی ہندو انتہا پسند انتظامیہ نے مسلم لیڈر کا گھر ہی مصبار کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو انتہا پسند سادھوں مہانت رام گری مہراج کی جانب سے ریاست مدھیا پردیش کے زلہ ناشک کے گاؤں پنچولیمی تقریر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز کلمات کہی جس سے بھارتی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور ان کی جانب سے سادھوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہ کرنے پر احتجاج کیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو سادھوں کی توہین امیز تقریر کے خلاف ریاست مدھیا پردیش کے زلہ چھتر پر میں مسلم آبادی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور اس دوران کچھ مشتل افراحت کی جانب سے پولیس ٹیشن پر دعویٰ بھی بولا گیا مدھیا پردیش کے وزیراعلا موہن یادو ہندو انتہا پسند سادھوں کی توہین امیز تقریر کے بعد تو سوتے رہی تاہم جب مسلمانوں کی جانب سے اس معاملے پر شدید احتجاج کیا گیا اور پولیس ٹیشن پر حملے میں کچھ اہلکار زخمی ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر مظاہرین کے خلاف کاروائی کرنے کے احکامات جاری کیے پولیس نے بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چھتر پور میں کانگریس کے سابق نائب صدر اور مقامی مسلم رہنما حاج شیراز علی کو احتجاج کا ذمہ دارت ہیراتے ہوئے ان کے گھر پر شاپا مارا اور مسلم رہنما کے آلشان گھر کو گہر قانونی قرار دیتے ہوئے ہیوی مشینری کے مدد سے مسمار کر دیا پولیس نے احتجاج کرنے پر چھالیس نامزد افراد سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے بیس افراد کو حراست میں بھی لے لیا جبکہ پونے پولیس نے بھی مسلمانوں کی جانب سے متدد شکایات کے بعد سادو مہانت رامگری مہراج کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے تاہم ان کے گرفتاری تاہال عمل میں نہیں لائے جا سکی ہے